سلام علیکم و دوستوں میرا یوٹیوب چینل ہے آپ ساتھ دوستوں گزاری شمیرے چاہئے گا لائک کموڑے سبسکرائب کریں تعریف کی اسطلاحی تعریف اسطلاحی مفہوم کے اعتبار تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز کی نسبت کرنا ہے جو اسے بیان نہیں فرمائے خواہ و الفاظ میں تغیر و تدبیل کی صورت میں ہو یا معلی تعویل کی صورت میں ہو قرآن کریم سنتِ متاخرہ خود بعد اہلِ کتاب بی تورہ تو انجیل میں تحریف لفظی بیانو کے قائل ہیں قرآن میں تحریف بائبل کے دلائل قرآن میں یہود و نصاری متعلق ان کی قطب میں تحریف کے شعر ملتے ہیں مسائل اللہ تعالیٰ کا اش stab ہے افاتت ماؤنا ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون کلام اللہ ثم يحرفونہ من بعد ما اکلوہ وهم یعلمون افاتت ماؤنا ان یؤمنو لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ قرآن مجید میں مذکر اس طرح کی دیگر آیات کی تفصیل میں علماء نے ثابت کیا گئے یہود نے تورات میں الفاظ اور معنی دونوں میں تبدیلیاں کی ہیں چنانچہ صحبہ منار لکھتے ہیں کہ شاہد خداوندی یحوری فون الکلیم موازی سے اس بات کی تصدیق ہوتی گئے یہ تحریف الفاظ کے تقدیم تاخیر اور حضر و زیادت پر مشتمل تھی اقوام عالم اور ان کے مسادق تحریف پر نظر رکھنے والے محققین علماء تورات و غیرہ کا جرزہ لے کے یہ ثابت کیا گئے یہ کتاب غیر متواتر ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے تفکتہ میں جزاکاللہ